جہن ساتھیوں میں علی سواغت کرتا ہوں آپ کا فرصہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شوٹ ٹھیک بھائی علی سر میں نئی والی ایش ڈی آدبک کا سادھرن بیاج چپٹر کر رہے تھے جس میں ہم نے چار پارٹ کمپلیٹ کیے تھے اور جو کسن کیے تھے اپنے یہاں سے ہم نے ستر کسن کمپلیٹ کر لیے تھے آج کا جو ہمارا ٹائپ ہے وہ ہمارے بیوید کسن دیکھ لیجی جو آپ کا اکھتر نمبر کا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے آپ کا کہ ایک راسی سادھرن بیاج سے تین برسوں میں 286 مطلب کتنا تو آپ بتاؤ گے تین برسوں میں کتنی ہوئی ہے وہ 286 تین برسوں میں 286 اور چار برسوں میں 2448 ہو جاتی ہے اور چار برسوں میں 2448 ہو جاتی ہے 2448 ہو جاتی ہے تو بیاج کی بار سکدر کیا ہے اب دیکھ لیجی یہاں سے جو ہمارے پاس یہاں برسوں کا جو انطرہ ہے آپ بتاؤ گے کتنے کا ہے ایک برس کا تو ایک برس میں جو راسی بڑھی ہے کتنی بڑھی ہے آپ بتاؤ گے یہ جو ایک برس میں بڑھ گئی اس میں سے یہ گھٹا دیجئے آٹھ میں سے چھا گیا آپ کا تو کتنا بچہ دو یہاں چودہ ہو گیا چودہ میں سے آٹھ گیا تو کتنا بچہ اچھا ہے یہاں تین رہ گیا اور تین میں سے دو گیا تو ایک مطلب ایک برس میں کتنی بڑھی ہے تو آپ بتاؤ گے ایک برس میں 162 بڑھی ہے پہلے آپ دیکھ لیجی یہاں سے آپ کو ایک برس کا جو بیاج ہے وہ تو مل گیا یہ آپ کا ایک برس کا ایسا ہی ہے اب آپ کو مول دھن کا بھی تو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مول دھن کا بھی پتا ہونا ضروری ہے اب دیکھ لیجیے مول دھن کے آئے آپ کا تین برسوں کا اس میں تین برسوں کا بیاج ایڈ ہے آپ کا تو یہاں سے آپ تین برسوں کا بیاج نکال لیجیے ایک برس کا آپ کا یہ ہے تو تین برس کا آپ گناہ کرو گے تو آپ کا تین ورس کھا جائے گا تو تین دونی چھے اور تین چھنگ اٹھا رکے کا اٹھا سی لگا ایک اور تینی گن تین ارے کتنا چار آپ کا کتنا چار سو چھاسی روپے ہو گیا ٹھیک ہے تین ورسوں کا جو بیاج ہو گیا آپ کا سادران بیاج وہ کتنا ہو گیا آپ بتاؤ گے چار سو چھاسی روپے آپ یہاں سے چار سو چھاسی روپے گھٹا دیجئے تو آپ کا مولدھن آ جائے گا مولدھن آپ کیسے نکالو گے مصردھن مائنس بیاج مصردھن مائنس آپ نکالوگے یہاں سے بیاج آپ مولدھن نکالوگے چھے میں سے چھے گیا جیرو آٹھ میں سے آٹھ گیا جیرو اور بائیس میں سے چار گیا تو کتنے بچے اٹھار ہیں آپ بتاؤ گے جو آپ کا مولدھن ہے مول کتنا ہے آپ کا تو آپ بتاؤ گے اٹھارے سو ہے اب آپ کو کیا نکالنا در ٹھیک ہے در نکال دیجئے آپ ایک سال کا آپ کا کتنا بیاج ہے آپ بتاؤ گے 162 روپے ہے کتنا ہے 162 روپے ٹھیک ہے آر برابر اور کتنے مول دھن پہ آپ بتاؤ گے 1800 مول دھن پہ اور پرتی ست نکالنے کے لیے گناہ سو یہ دونوں جیرو سے دونوں جیرو کٹ گئے ٹھیک ہے اٹھارے نمہ کتنے آپ ہوتے ہیں آپ کے تو آپ بتاؤ گے 162 ہوتے ہیں یہاں سے جو آپ کی در ہے وہ کتنی ہے تو آپ بتاؤ گے 9% دیکھتے ہیں کسی اپسن میں جی ہاں اپسن نمبر جو بھی ہے آپ کو بالکل صحیح ہے اب دیکھئے جو آپ کا بہتر نمبر کا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے سوال ہے آپ کا بہترواہ کہ کوئی بیقتی دو ورسوں کے لیے پانچ سو روپے پانچ برس کے لیے چھ سو روپے اور چھ برس کے لیے ایک ہزار روپے سبی کو سادہ رن بیاج کی سمان در پر جمع کرتا ہے ایک ہزار کا سادہ رن بیاج پر آپ کرتا ہے تو پٹی برس بیاج کی در کتنی ہے بہت بڑھیا دیکھ لیجئے ملددر جو ہے ہر کسی میں سمان ہے ٹھیک ہے تو ہم جو بیاج نکالتے ہیں بیاج کیا ہوتا ہمارا پی آرٹی اپون ہنڈرڈ ہوتا ٹھیک ہے پی آرٹی اپون ہنڈرڈ تو پہلا بھالا کیا ہمارا پرنسپل کتنا ہے پانچ سو پرنسپل کتنا ہے پانچ سو گناں یہاں سے ہماری جو سمیں ہے کتنا دو اور در کتنی ہے ہماری آر پرسنٹ اور اپون میں کتنا سو ایک بارہ ایک بیاج ہوئی گیا پلس کیوں کہ سارے بیاجوں کا یوگ ہے تو اب آپ دوسرا بیاج بھی لگا دیجئے چھ سو ہے اور پانچ برس کے لیے ہے کتنا ہے چھ سو ہے اور کتنے برس کے لیے ہے آپ بتاؤ گے پانچ برس کے لیے در سامان ہے تو یہ ہوئی گیا دوسرا بیاج ہے ٹھیک ہے پہلا دو برس کے لیے تھا دوسرا پانچ برس کے لیے اور تیسرا ایک ہزار روپے ہیں اور چھ برس کے لیے یہ کتنا ہے تیسرے کو بھی جوڑ دیجئے کتنا ایک ہزار روپے ہیں اور کتنے برس کے لئے ہیں اچھا ہے اور در کتنی ہے یہاں سے بھی آر در کتنی ہے تو آپ بتاؤ گے یہاں سے بھی آر اور بٹے میں اس کے بھی سو ہے اور برابر جو یہ روپے ملے ہیں تو آپ بتاؤ گے اب ایک ہزار روپے کا سادہران بھی آج ہے سب کا جو ٹھیک ہے یہ دو جیرو سے دو جن جیرو کٹ گے پانچ دھونی دس آر پلس یہ دو سا دونوں جیرو کٹ گے پانچ چھنگ تیس آر ٹھیک ہے پلس یہ دونوں سے دونوں کٹ گے اور دس چھنگ ساٹھ آر برابر کتنا ہے آپ کا ایک ہزار ٹھیک ہے اب یہ آر جوڑ دیجئے یہ کتنا چالیس آر ساٹھ کتنا سو آر کتنا سو آر برابر کتنا ہے تو آپ بتاؤ گے ایک ہزار ہے اور آر کا معنی آپ نکالو گے یہ دو جیرو سے دو جیرو کٹ گے تو کتنا آئے گا آپ بتاؤ گے دس پرسینٹ آئے گا آر کمان کتنا آگیا آپ کا دس پرسینٹ کس اپسن میں ہے جہاں اپسن نمبر جو سی ہے آپ کو بلکل صحیح ہے اب دیکھ لیجئے جو آپ کا اگلا تیہتر نمبر کا سوال ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کہنے کی کوشش کیجئے سوال ہے تیہتر واپ کا سوال ہے کہ یدی چھبیس اجار کی راسی کو تین بھاگوں میں اس پرکار بھی باجت کیا کہ دو برس کا دو برسوں کا پہلے بھاگ کا چار پرسینٹ کی درسے سادر بیاج 6% درسے دوسرے بھاگ کا بیاج اور 8% درسے تیسرے بھاگ بھاگ کا بیاج پرس پر ایک سامان ہو تو پہلا بھاگ کس کے برابر ہے بہت بڑیا تو دیکھیں کیا دو برسوں کا ہے کتنا چار پرسینٹ کی درسے سادھران بیاج ٹھیک ہے تو میں ان بھاگوں کو اے بی سی مانتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا بھاگ کیا تھا ہمارا اے کرتنا ہے تو آپ بتاؤ گے چار پرسینٹ کی درسے ہیں اور کتنا دو برس کا جو سادہرن بھی آج ہے تو بٹے میں کتنا سو ٹھیک ہے دو برس کا جو کیا ہے سادہرن بھی آج ہے وہ برابر ہے کس کے بی کے کتنے بی کے کیا برس کا ہے اس نے دے رکھا کہ دوسرے کا چھے برس کا اور وہ سوری چھے پرسینٹ اور دو برس کا اور سادہرن بھی آج یہ بھی برابر ہے اور سی کا جو ہے تو اس نے دے رکھا سی کا آٹھ پرسینٹ در سے سی کا آٹھ پرسینٹ در سے اور دو برس کا سادہرن بھی آج برابر ہے یہاں سے ہم A B C نکال لیں سو سبھی میں سو کٹ گیا دو سبھی میں اور دو بھی کٹ گیا اب دو سا کٹ دیجئے دو دونی چار دو تی اچھے اور دو چوک آٹ یہاں سے آپ کا کیا آیا 2A 2A برابر ہے کس کے 3B کے برابر ہے کس کے 4C کے ٹھیک ہے اب ان تینوں کا LCM لے لیجئے کیا لے لیے ہم نے 12 12 آپ اوپر رکھ لیجئے اب آپ کو 12 یہاں سے آپ کیا نکالوگے A Anupat B Anupat C نکالوگے کتنا نکالوگے A B C نکالوگے ٹھیک ہے تو دیکھ لیجئے دو کی بھاگ بارہ میں کتنی بار جاری ہے تو آپ بتاؤ گے چھ بار جاری ہے ٹھیک ہے تین کی کتنی بار جاری ہے آپ بتاؤ گے چار بار جاری ہے اور چار کی کتنی بار جاری ہے تو آپ بتاؤ گے تین بار جاری ہے یہاں آپ ایسے نکال لیجئے جس کا بھی آپ کو نکالنا جیسے A کا نکالنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہمیں A کا چلو کوئی نہیں ایسے ہی نکال لیجئے اس سے اس کی بھاگ دی ٹھیک اب دیکھ لیجئے کیا آگیا ہمارے پاس ان کا انپاد کیا آگیا اے کا چھے بی کا چار اور سی کا کتنا تین آ چکا ہے پھر اس نے کیا دیا ہے کہ اس کے پاس راسی جو ہے چھبیس ہجار ہے مگر ہماری راسی کتنی ہو گئی تو آپ بتاؤ گے تیرہ ہو گئی تیرہ کی جگہ راسی ہے کتنی یہاں سے چھبیس ہجار راسی ہے کتنے گناہ تیرہ دھونی چھبیس کتنے گناہ دو ہجار گناہ تو اس نے بوجھے کیا ہے یہاں سے متر ہوں تو بوجھے اس نے کہ پہلا بھاگ پہلا بھاگ کتنا تا ہمارا چھہہ Forum اس کا بھی کچھا تھا اور چھے کا بھی تو دہا ہجار گناہ تو آپ بتاؤ گے کتنا ہے پہلا بھاگ آپ کا پہلا بھاگ truthful آپ کا رakوں کو نہیں کریں تو آپ میں اس کے ساتھ سکرین پاس اتنے کی کوشف کیجئے سوال ہے آپ کا کہ ایک آدمی پندرہ جار چھہ سو ساٹھ کا نویس اپنے تین پتر اے بی سی کے نام اس پرکار کرتا ہے کہ کرم سے دو تین اور چار برسوں کے بعد انہیں برابر راسی ملے یدی سادران بھی آج کدھر پانچ پرسنٹ ہے تو اے بی سی میں نویس کی گئی راسیوں کا نوپات کیا ہوگا اے بی سی میں نویس کی گئی جیسا ابھی کیا ویسی ہے تو جیسے کیا تھا اے تھا اور اے کو کتنا دو برس بعد ٹھیک ہے اور در کتنی ہے؟ پانچ پرسنٹ کی اور بٹے کتنا سو یہ برابر ہوگا کس کے بی کا پانچ پرسنٹ کی در ہے کتنے سال کا، تین سال کا ٹھیک ہے.. یہ برابر ہوگا اور کتنا درennen کی در���ت Pixelson کی برابر کرت�� 계ینٹس ہے اور سمurities بیотри کہ Higher اے برابر ہے کس کے آپ کے تھری بھی کے برابر ہے کس کا فور سی کا یہاں سے پھر آپ کو ان کا lcm بارے ہی لینا ہے تو اے انوپات بی انوپات سی آپ کا کتنا آئے گا دو سکاٹا چھ بار تین سکاٹا آپ نے تو بتاؤ گے آپ چار بار اور چار سکاٹا آپ نے تو کتنی بار تین بار تو اس کی راسیوں کا نبیسیت انوپات کتنا آگیا چھے چار تین آ چکا ہے دیکھتے ہیں کسی option میں ہے کیا چھے چار تین جی ہاں option number جو سی ہے آپ کو بلکل صحیح ہے اب دیکھیں جو 75 نمبر کا سوال ہے آپ کا وہ آپ کے سامنے screen پر ہے کہنے کی کوسس کیجئے سوال ہے 75 کہ یدی کسی دھنراسی پر اب سے دو ورس بعد پانچ پرتیسط کی در سے باستوک بٹا پندر ہو تو وہ دھنراسی کتنی ہے مال لیجے دھنراسی کتنی تھی سو تھی بات چلیے کہ اس کی سادھاران بیاج کی اگر ہم بات یہاں کرتے چکر بردی بیاج کی تو آنسر کچھ ہو رہا ہوتا مگر ہمیں سادھاران بیاج کی بات چلی تو سادھاران بیاج کا ہی بٹا لینا دیکھ لیجئے پانچ پرسینٹ کی در سے بٹا دے رہا اور دو سال کے لیے تو کتنا دے گا آپ بتاؤ گے دس پرسینٹ کا بٹا دے گا تو سو کا اگر اس نے دس پرسینٹ کا بٹا دے دیا تو سو کا دس پرسینٹ دس ہی روپے ہے تو دس کم کر دے گا کتنی کی رہ جائی کی چیز نبھے کی اس کا دے گا بٹا آئے کہ آپ بتاؤ گے دس روپے دیکھتے ہیں کس اپسن میں جہاں اپسن نمبر جو اے ہے آپ کو بلکل صحیح ہے اب دیکھیں جو چھیتر نمبر کا سوال ہے آپ کا وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کہنے کی کوشش کیجئے سوال ہے چھیتر واہ آپ کا کہ ایک آدمی نے ایک لاکھ بیس ہزار کی راسی سوال ہے ایک آدمی نے ایک لاکھ بیس ہزار کی راسی چھوڑی ہے جو چودہ ورس اور بارے ورس کے اس کے پتروں کے بیچ اس پرکار بیبھاجت کی جانی ہے کہ پرتی ایک کو اٹھار ورس کی آئی اپرابت کرنے پر انہیں برابر راسی ملے یدی راسی پر پانچ پرتیسط بارسی درس سادھرن بھی آج ملتا ہے تو اس سمیں چھوٹے پتر کا حصہ کتنا ہے دیکھ لیجے دو پتر تھے میں چھوٹے کو مانتا ہوں اے چھوٹا مالیا میں نے کون اے اور بڑا کون مالیا میں نے آپ بتاؤ گے بڑا مالیا ہم نے بی ٹھیک ہے اب ایک بات سنو ٹھیک یہ دیکھ لیجی یہ کتنے کا ہے یہ بارے ورس کا ہے اور یہ کتنے کا ہے آپ بتاؤگے یہ چودہ ورس کا ہے یہ چودہ برس کا بات چلیے کب کی جب یہ اٹھارے برس کے ہو جائیں تو یہاں کتنے برسوں کا انتر آپ بتاؤ گے چھے برسوں کا انتر کتنے کا انتر چھے برس کا انتر اور کتنے کی درس ہے پانچ کی درس ہے یہاں کتنے کا انتر آپ بتاؤ گے چار برسوں کا انتر اور کتنے کی درس ہے تو آپ بتاؤ گے کتنے کی درس ہے یہ بھی پانچ کی درس ہے یہ کتنا ہو گیا آپ کا تیس ہو گیا اور یہ کتنا ہو گیا آپ کا بیس ہو گیا کتنا ہو گیا بیس ہو گیا اب ایک بات سنگیے میں کہوں کہ اس کے پاس بھی سو روپے تھے اس کے پاس بھی سو روپے تھے ٹھیک ہے تو اب ان کا تیس پرسنٹ تیس ہوئی گیا اس کا بیس پرسنٹ بیس ہوئی گیا ٹھیک ہے دیکھ لیجے کیا یہ چھ سال چھ سال کرے گا پانچ پرسنٹ کی درس ہے تو تیس پرسنٹ یہ چار سال کرے گا بیس پرسنٹ کی درس ہے تو یہ کتنا بیس پرسنٹ ٹھیک اب دیکھیں یہ چار سال کرے گا پانچ پرسنٹ کی درس ہے تو پانچ چوک بیس پرسنٹ اب ایک بات دیکھیں آپ اس کے پاس بھی سوتے اس کے پاس بھی سوتے اب اس کے مصر دھن کیا بن گے اس کا ایک سو تیس بن جائے گا اور اس کا کتنا بن جائے گا ایک سو بیس اس کا کیا بنے گا ایک سو تیس بن جائے گا یہ برابر ہوگا کیونکہ اس نے کہہ دی کہ برابر ہونا برابر ہوگا کس کے بی کے ایک سو بیس کے یہی تو بات کہی ہے اس نے ٹھیک ہے یہ 0 سے یہ 0 کٹ جا تو آپ بتاؤ گے اے انوپات بی برابر کیا ہوگا یہ ادھر آئے گا یہ بارہ تو آپ کا یہیں پر آئے گا انوپات کتنا ہو جائے گا تیرہ ہو جائے گا ملد اے کے پاس اگر بارہ روپے ہیں چھوٹے والے کے تو بڑے والے کا حصہ کتنا تیرہ روپے کا دونوں کا مل کے ہو کتنا گیا پچیس کا ہو گیا اور پچیس کی جگہ سوال میں کتنا آپ بتاؤ گے ایک لاکھ بیس ہزار کا ہے کتنے کا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا کتنے گناہ ہے اسے آپ پچیس سے کٹ ہوگے ٹھیک ہے پچیس سے کٹا میں نے اس کو پچیس چوکہ سو بچے کتنا ہے ہاں سے بیس پچیس اٹھے دو سو کتنا گناہ آڑ تالیس سو گناہ تو اس نے بوجھا چھوٹے بیٹے کا حصہ ٹھیک ہے چھوٹے بیٹے کا حصہ ٹھیک تو چھوٹے بیٹے کا حصہ دیکھ لیجئے کتنا تھا آپ بتاؤ گے بارہ تھا کتنا تھا چھوٹے والے کا بارہ تھا ٹھیک ہے تو یہاں تو دیکھنے کا نہیں ٹھیک ہے یہاں تو چلیے میں یہاں سے تیر کھینچ رہا ہوں بارہ تھا چھوٹے والے کا حصہ ٹھیک ہے تو بارہ کا بھی کیا کر دیجی تو آپ ہوتاہ اوôn ہو گیا تو یہاں سے آنسر کتنا آ گیا آپ کا چھوٹے والے کا حصہ آیا ہے 57600 کیا کیسا ہے ہم نے کیونکہ دیکھ لیجی یہاں 6 ورس کا ملا اور 5% کی درسہ 30% ہو گیا یہاں 4 ورس کا ملا 5% کی درسہ 20% ہو گیا مان لیجی اس کی راسی بھی سو تھی اور اس کی راسی بھی سو تھی ہم نے اس کا پرنسپل بھی سو مانا کچھ دیر کے لیے اور اس کا بھی سو مانا کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں مصردھن کتنا ہوگا 6 ورسوں کے بعد آپ بتاؤ گے 130 تو اے کا 130 برابر ہے اس نے سوال میں دیا نا کہ دونوں کا حصہ برابر ہوگا اے کا 130 برابر ہے کس کے بی کے 120 کے ٹھیک ہے یہاں سے دونوں جیرو سے دونوں جیرو کاٹ دیئے اس کا انوپات کیا ہے یہ والا بارہ یہیں پر ہے اور یہ تیر ہے ادھر پہنچ گیا ٹھیک ہے اب دونوں کو جوڑا ہم نے کتنا ہوگیا 25 ہوگیا 25 کی جگہ ہے کتنا 1,20,000 کتنے گنا آپ بتاؤ گے 4800 گنا تو اس نے چھوٹے بیٹے کا حصہ بجا چھوٹا مانا تھا ہم نے اے کا حصہ کتنا ہے 12 دیکھ لیجئے اے کے حصے میں 12 ہی تو آیا تو 12 کا بھی کیا کر دیا ہم نے 4800 گنا تو یہاں سے کیا گیا آپ کا انصر 57,600 دیکھتے ہیں کسی اپسن میں ہے کیا جی ہاں اپسن نمبر جو بھی ہے وہ بالکل صحیح ہے آپ دیکھ لیجئے جو 77 نمبر کا سوال ہے آپ کا وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے کہنے کی کوسس کیجئے 77 سوال جو ہے آپ کا وہ ہے 77 سوال ہے آپ کا کہ رام 8% پرتی برس کی سادھرن بیاز در پر کچھ راسی ادھار لیتا ہے رام اور رحیم 5% پرتی برس کی سادھرن بیاز در سے 2000 روپے ادھار لیتا ہے تین برس کے انت میں دونوں کا بیاز برابر ہو تو رام کے دوارہ ٹھیک دیکھ لیجئے رحیم رحیم کا جو دھندے رکھا کتنا در رکھا بیاز نکالو گے تو بیاز برابر مول دھن گھنا در کتنا دے رکھا یہاں پہ رحیم کا 5% ہے مول دھن گھنا در گھنا رحیم کا سمیں کتنا دے رکھا تین برس تو یہ رحیم کا بیاز ہوگی رحیم کا بیاز برابر ہے کس کے رام کے بیاز تو رام کا پرنسپل ہمیں پتا نہیں ہم نے رام کا پرنسپل پی ہیمالیا into رام کی ہمیں در تو پتا ہے جی ہاں رام کی در ہے 8% رام کا بھی جو سمیں ہے وہ بھی کتنا ہے تین برس کا اور یہ رام کا ہو گیا بھی آج ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں رام کا پرنسپل نکالنا یہ سو سا آپ کا یہ سو کٹ گیا یہ تین سا آپ کا یہ تین کٹ گیا آٹ سے اس کو کٹ گیا آپ پچیس اٹھے دو سو یہاں سے کتنا ہے دھائی سو تو یہاں سے کیا بچہ آپ بتاؤ کہ پرنسپل بچہ برابر ان دونوں کی گنا تو پچیس پنجے ایک سو پچیس کے بارد جیرو یہاں سے دیکھ لیجئے کیا ہے آپ کے پاس جو یہ ہے تو آپ کو یہاں سے دیکھنا یہ کیا ہے آپ کے پاس بارے سو پچاس رام کا پرنسپل جو آ چکا ہے آپ کا بارے سو پچاس کونسے اپسن میں جی ہاں اپسن نمبر جو سی ہے آپ کو بلکل سہی ہے بارے سو پچاس تو دیکھئے یہ جو ہے آپ کا سادھاران بیاد چیپٹر یہی سماپت ہو چکا ہے ویڈیو اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں